دوستو اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دماغ تیج کیسے کر سکتے ہیں کیا ہم کھائیں کیا ہم ایسے اپنا ہے جس سے ہمارا جو دماغ ہے وہ تیج ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں انتر تک بنے رہیں ساتھ میں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریش کر لینا تو دیکھیں دماغ ہر کوئی تیج کرنا چاہتا ہے اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہمارا جو مستسک ہے وہ کام کرتا آ رہا ہے حالانکہ آپ کا جو سریر ہے وہ سوتے سمیں آرام جرور کر لیتا ہے لیکن مستسک ہے وہ کبھی بھی آرام نہیں کرتا اور وہ سوستائی جاتا ہے جو بھی آپ سپنے میں دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کے مستسک کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو مستسک ہے وہ بہت سارے کام کرتا ہے جیسے سوچنے کا سنکھیاؤں کو یاد رکھنے کا لکھنے کا سبد بولنے کا یہ سب کام جو بھی ہے وہ سارا مستسک سے ہی ہوتا ہے تو مستسک کو اگر آپ تیج کرنا چاہے آپ کو کیا کیا اس کے لئے کرنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلے اگر آپ اپنے مستسک کو تیج کرنا چاہتے تو اس کے لئے آپ کو دھیان کرنا چاہیے مستسک کی جو سرنچنا ہے وہ کافی زیادہ جتل ہوتی ہے اور مستسک کو ہم پربھاویت نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے لیکن جو مستسک ہمیں ملا ہے بھگوان کے دورا جو دیا گیا ہے اس کو ہم پربھاویت کر سکتے ہیں اگر ہم دھیان کریں گے تو ہماری جو دیماکی سکتی ہے وہ بڑھتی ہے اور تناو کم ہوتا ہے اس سے آپ کی میموری بڑھے گی آپ کا دھیان اچھے سے کیندرت ہونے لگے گا اور مانو انسولین سائنس میں فرنٹیر جنرل کے ایک ادھین میں یہ سامنے آیا تھا کہ کسرت یا ویام کرتے سمیہ بھی مستسک کاریے کرتا ہے جس سے آپ درد اور بھاؤناوں کو سہن کرنے کے لئے سکسم بنتے ہیں اس کے علاوہ دھیان کرنے کے علاوہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کی بدھی کا وکاس ہوتا ہے بائیں ہاتھ کا پریوں کرنے سے آپ کا مستسک ہے اس کا جو تنتری کا تنتر ہے وہ مجبوط ہوتا ہے ساتھ ہی نئے نیورونس بھی بنتے ہیں جس پرکار سے ویام کرنے سے سرین میں مجبوطی اور سپورتی آتی ہے اسی پرکار سے ہمارا مستسک بھی بائیں ہاتھ کا پریوں کرنے سے ادھک زیادہ ارجاوان بن جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دماغ کو تیج کرنا چاہیں تو آپ طاقت والے ویام کر سکتے ہیں ویام ویسے صحت کے لئے بہت ہی زیادہ لاب دیکھ ہے 20 منٹ بینہ کسی رکاوٹ کے طاقت بڑھانے والے ویام کرنے سے آپ کے مستسک کی جو ماس پیس ہیں وہ مجبوط ہوں گے اور دماغ تیج چلتا ہے اس کے علاوہ ویام سے آپ کے مستسک کی جو آکسیجن کے آسکت تو وہ پوری ہوتی ہے جس سے ان روگوں کی ہونے کی سنبھاؤنا بھی کم ہو جاتی ہے جن سے آپ کی سمن سکتی کم ہوتی جیسے سوگر، ریتھے روگ آدھی اس کے علاوہ طاقت والے ویام مستسک رسائنوں کی پرباہو کو بڑھاتے اور تناہو کو دور کرتے ہیں اس کے علاوہ کسرت کرنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیورونل جو کنیکشن ہوتے ہیں ان کو توجہت کرنے کے لئے بھی نیورونز کی جو مناوٹ ہے اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے اس کے علاوہ نسکریے لوگوں کی طولہ میں جو لوگ ویام کرتے ہیں ان میں مستسک کی گتے بڑھانے والے پروٹین 32% آدھک پائی جاتے ہیں جو نیرنے لینے میں سوچنے میں اور سیکھنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر سمن سکتی بڑھانا چاہیں اپنے دیماغ کو تیج کرنا چاہیں تو گرین ٹی کا سیون کر سکتے ہیں دیکھئے جو گرین ٹی ہے وہ اس میں ایک ویسے اس پرکار کا تھیے نائن جو ایمینو عمل ہے وہ پائے جاتا ہے یہ عمل تناو بڑھانے والے کارکوں کو نسکریے کرتا ہے اس کے علاوہ یہ چنتہ کو کام کر کے دھیان کو کیندیت کرنے میں بہت زیادہ سائق ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ گرین ٹی کا سیون کرتے ہیں تو یہ آپ کو چوست اور فورتیلا بھی بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دیماغ کو تیج کرنا چاہیں تو آپ کچھ جو بلوک جوڑنے والا گیم ہے ویسا کوئی گیم کھیل سکتے ہیں جو آپ کی یاداست کو بڑھانے کے لئے کافی اچھا رہے گا اس کے علاوہ آپ اگر اپنی یاداست تیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوگنگ کریں ایک ادھیر میں یہ بات سامنے آئی کی جوگنگ کرنے سے آپ کے سریر میں رکھت کا پرواہ بڑھتا ہے جس سے آپ کے مستش کی اوکسیجن اور پوسک تتوہ کی جو چھمتہ ہے وہ کافی اچھی ہو جاتی ہے کافی تیج ہو جاتی ہے اور کسی بھی کاری کو آپ تیجی سے کرنے کے لئے بہت زیادہ اتاولے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ادھیکتر جو لوگ جوگنگ شروع کرنے کے بعد ادھیک زیادہ فورتی سے کام کرنے لگتے ہیں ان کی جو سائرک گتی ویدیاں ہیں وہ بھی اتنے ہی تیج چلتی ہے اس سے آپ کو سوچنے کی جو چھمتہ ہے وہ بڑھتی ہے اور آپ کی یاداست بھی اس سے بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کام کرتے سمیہ تھوڑا زیادہ تھک جاتے ہیں یا آپ کو تھکان محسوس ہونے لگتی ہے تو آپ جھپکی لے سکتے ہیں دیکھیں جو لوگ تھوڑی دیر کے لئے جھپکی لیتے رہتے ہیں ان میں سامانے لوگوں کی دلنا میں پچیس پرتیسط ادھک سمن سکتی کا وکاس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تھوڑی سمیہ کے لئے جو لی گئی جھپکی ہے وہ آپ کی آنکھوں کو آپ کے سرئیر کو اور آپ کے مستس کو بھی کافی زیادہ آرام دیتی ہے اس کے علاوہ آپ سمن سکتی بڑھانے کے لئے یا پھر یہوں کہیں کہ دماغ تیج کرنے کے لئے ویٹامینز کا سہرہ لے سکتے ہیں دیکھیں ویٹامینز ہیں وہ ہمارے پوری سرئیر کو کافی ایکٹیو بناتے ہیں اور ویٹامینز ویسے بھی ہماری اوورال جو ہیلتھ ہے اس کے لئے بہت زیادہ آوسیک ہے تو ویٹامین بی بارہ اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کا تو آپ کو سیون کرنا ہی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو ہری سبجیاں انڈے میٹ اور مچھلی جن میں ویٹامین بھی پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے ان کا بھی آپ کو سیون جیرور کرنا چاہیے اس کے علاوہ دیکھیں آپ کو سمیہ سمیہ پر پانی پیتے رہنا چاہیے یعنی پانی کی جو آپ بھورتی ہے سرئیر میں پوری طرح سے ہونی چاہیے اس کے بینا آپ کا جو مستشک ہے وہ تیزے سے کام نہیں کر پائے گا اگر آپ چاہتے کہ آپ کا دماغ کافی اچھے سے کام کرے اور آپ کسی بھی چیز کو نہ بھولے آپ سمیہ پر جو بھی کام آپ نے ڈیسائیڈ کیا اس کو کرنا نہ بھولے اس کے لئے آپ تناو سے دور رہیں کوشش کریں کہ آپ اپنی تناو کو دور رکھیں اور اس کے لئے آپ کوئی گانا سن سکتے ہیں یا اپنے آپ کو آپ ویسٹ رکھ سکتے ہیں اور کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس میں آپ کی روچی بہت زیادہ ہو اس کے لئے دماغ تیج کرنے کے لئے آپ کو کیا کھانا چاہیے دیکھیں آپ کا جو دماغ وہ لگتار کام کرتا ہے اور اچھی حالت میں بہت ہی جلری ہے کہ آپ کا دماغ رہے اس کے لئے آپ کو اپنا جو خان پان ہے اس پر بھی سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے اس کے لئے آپ دالچینی کا سیون کر سکتے ہیں آپ دالچینی اور سہد کا سیون بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو 5 سے 8 گرام دالچینی پاودر میں سہد ملا کر روز لینے سے آپ کی جو دماغی کمجوری ہے وہ دور ہوگی اور آپ کا دماغ کافی تیج ہو جائے گا اس کے لئے آپ برمی کا اپیوگ کر سکتے ہیں برمی دماغی سکتی کے لئے بہت ہی پرسید جڑی بوٹی ہے ایک چمچ برمی کا روز لینے سے آپ کو دماغ کافی تیج ہوگا اس کے علاوہ آپ اکھروٹ اور کسمیس کا سیون کر سکتے ہیں ہمیشہ 20 اکھروٹ کے ساتھ 10 گرام لگ بھگ کسمیس کھانے سے آپ کا دماغ کافی زیادہ تیج ہوگا اور آپ کی میموری بھی بڑھ جائے گی اس کے علاوہ آپ السی کے بیج کام ملے سکتے ہیں السی کے بیج میں پروٹین اور فائبر ہوتا ہے اس لئے یہ بھی آپ کے دماغ کے لئے کافی فائدی مند ہوگا انہیں آپ نیمی تروپ سے کھا سکتے ہیں جس سے آپ کا دماغ کافی تیجی سے کام کرنے لگے گا اس کے علاوہ دماغ کی سکتی تیج کرنے کے لئے آپ تل اور گڑ کا سیون کر سکتے ہیں اگر آپ 20 گرام تل میں تھوڑا سا گڑ ملا کر کھائیں گے تو آپ کی جو دماغ کی سکتی ہے وہ تو بڑھتی ہے ساتھ میں آپ کی سریر کو کافی زیادہ طاقت بھی مل جاتی ہے اور آپ کافی تیجی سے کام کرنے لگتے ہیں تو دیکھئے آپ اگر اپنے دماغ کو تیج کرنا چاہیں تو اس ویڈیو میں بتائے گے جو بھی اپائے ہیں ان کا سہارا لے کر آپ اپنے دماغ کو تیج کر سکتے ہیں فیلحال ویڈیو میں اتنا ہی